بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلامباز سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے موجودہ ریٹس کے اوپر بات کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی وہ تمام دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے دخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن سیزیٹ ایکسٹینشن کے اس وقت تک ٹوٹل سات پریسٹنٹ ہیں پریسٹنٹ ون کے اندر دس مرلا کٹنگ ہے پریسٹنٹ ٹو کے اندر پبلک بیلڈنگز اور کمرشل ایریاز ہیں پریسٹنٹ ٹری کے اندر آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ ہے جبکہ پریسٹنٹ فور کے اندر پانچ مرلا آٹھ مرلا اور دس مرلا کی کٹنگ ہے اس کے علاوہ پریسٹنٹ فائیو کے اندر پانچ مرلا آٹھ مرلا اور دس مرلا کی کٹنگ ہے پریسٹنٹ سکس کے اندر دس مرلا کی کٹنگ ہے اور پریسٹنٹ سیون کے اندر ٹیلڈیٹڈ جو کٹنگ آئی ہے میپ کے اندر وہ پانچ مرلا کی کٹنگ آئی ہے اس کے علاوہ آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ تین طرح کی فائلز ہوتی ہیں یہ میں ریپیٹ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ دوست جو ہماری یہ وڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تاکہ ان کو یہ تمام اگہی نمبر ون پروپر آئیٹی فائلز ہوتی ہیں نمبر دو آئیڈین فائلز ہوتی ہیں اور نمبر تین گفٹڈ فائلز ہوتی ہیں پروپر آئیٹی فائلز وہ فائلز ہوتی ہیں جو جن کی الوکیشن فیز ایٹ ایکسٹینشن کی ہے اور وہ موجودہ میپ میں موجود ہے آئیڈین فائلز بھی ابھی جو نیا میپ آیا ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں لیکن یہ وہ فائلز ہیں جو فیز نائن کی پہلے فائلز تھی فیز نائن کیونکہ ڈلیور نہیں ہو سکا تو فیز نائن کی جو فائلز ہیں ان کو ری لوکیٹ کر دیا گیا تھا فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر ان کا جو ریٹ ہے وہ پراپر آئیڈی فائلز سے تقریباً لاکھ ڈلھ لاکھ روپے کم ریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر کی جو فائلز ہیں وہ گفٹڈ فائلز ہوتی ہیں گفٹڈ فائلز بسکلی بیریہ اپنے امپلائیز کو جو پلوٹس دیتا ہے بینیفٹ تو وہ فائلز ہوتی ہیں یا کسی کو بھی دیتا ہے گفٹڈ جو دیتا ہے وہ فائلز ہوتی ہیں ان کی پرائیز مارکیٹ کے اندر تقریباً دو ڈھائی لاکھ روپے کم ہوتی ہے پراپر آئیڈی فائلز سے موجودہ میپ کے اندر جو پرانا میپ تھا اس کے اندر گفٹڈ فائلز نہیں تھی لیکن جو ریسنٹ اپڈیٹ میپ آیا ہے اس کے اندر گفٹڈ فائلز بھی موجود ہیں آئیڈین فائلز بھی موجود ہیں اور پراپر آئیڈی فائلز بھی موجود ہیں میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ موجودہ جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر وہ اکارڈنگ ٹو نیو میپ ہو رہی ہے لہٰذا وہ دوست جنہوں نے آئیڈین فائلز کے اندر انیسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کی فائلز بھی میپ کے اوپر موجود ہیں اور گفٹڈ فائلز بھی میکسیمم فائلز میپ کے اندر آ چکی ہیں لیکن کچھ فائلز ابھی تک ایسی ہیں جو ابھی بھی میپ کے اوپر شو نہیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بیریہ میپ کو جب اپ ڈیٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ فائلز بھی میپ کے اندر آ چاہیے اس کے علاوہ ہم آپ کو اب ریٹس بتائیں گے اس وقت پانچ مرلہ کے جو پرائیسز ہیں وہ بردہ سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو پانچ مرلہ یا بیریہ ٹاؤن فیزی ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرائیسز نیچے آ رہی ہیں تو کافی لوگوں کے اندر ایک پریشانی کی لیب سے دوڑ گئی تھی تو آج کیونکہ پرائیسز تھوڑی سی بہتر ہونے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے تمام ویورز کو یہ بتایا جائے کہ پرائیسز بہتر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اس وقت فیزی ایکسٹینشن کے جتنی چیزیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں وہ تمام کی تمام لوگ کیش پر پرچیز کر رہے ہیں ٹائم کے اوپر اس وقت بیانہ فیکٹر نہیں ہے کیش کی پرچیزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اینڈ یوزر آ چکا ہے لوگ اس فائلز کا ٹرانسفر لے رہے ہیں ٹرانسفر لے کر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے لوگ ان فائلز کو بیانہ کے اوپر دیں گے ٹائم کے اوپر سیل کریں گے جب ٹائم کے اوپر سیل کریں گے لوگ تو لازمی سی مات ہے پرائیس اوپر رکھ کے سیل کریں گے اس وقت مارکیٹ کے اندر پانچ مرلا کی فائل تقریباً تیس لاکھ روپے کے بجٹ میں ملتی ہے پچھلے دنوں یہ پرائیس ساڑھے اٹھائیس لاکھ روپے تک آگ گئی تھی لیکن اس وقت پرائیس بہتر ہوئی ہے پانچ مرلا کی اور اس وقت آپ کو کیش کے اوپر جو فائل ملتی ہے وہ ساڑھے اٹھائیس سے تیس لاکھ روپے میں ملتی ہے اس سے کم فائل نہیں ملتی اس کے علاوہ دس آٹھ مرلا کی جو فائل ہے وہ تقریباً آپ کو فورٹی ون فورٹی ٹو لاکھ روپیس میں پرائیس ملتی ہے ڈیپینڈنگ اپن لوکیشن اور اگر آپ گفٹڈ فائل میں جاتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو چالیس لاکھ روپے تک ملتی ہے دس مرلا کی جو پرائیس فائل ہے وہ تقریباً آپ کو پچاس سے پچپن لاکھ روپے کے بجٹ میں ملتی ہے جبکہ جو آئیڈین فائلز ہیں وہ آپ کو تقریباً فورٹی سکس فورٹی سیون لاکھ روپیس میں ملتی ہے گفٹڈ فائلز کا بھی دس مرلا میں یہی ریٹ ہے اس کے علاوہ جو کنال کے پلوٹس ہیں بحریہ ٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں وہ تقریباً ایٹی ٹو ایٹی فائیو لاکھ روپیس کے بجٹ میں اس وقت ملتے ہیں کنال کی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ صرف پریسنٹ ٹری کے اندر کٹنگ ہے اس کے علاوہ کسی بھی پریسنٹ کے اندر کنال کی کٹنگ نہیں ہے جہاں تک کنال کے پلوٹس کا تعلق ہے تو اس کی انونٹری کیونکہ شورٹ ہے اس لیے اکہ دکہ پلوٹس ہی مارکیٹ میں ریسیل کے لیے آتے ہیں اس لیے ان کی پرائیسز جو ہے وہ سٹل رہتی ہیں ان کے اندر زیادہ کمی نہیں آتی اس کے علاوہ آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے ہارٹ آئٹم جو ہوتا ہے وہ پانچ ملے کا ہوتا ہے اسی کے اندر زیادہ فلکٹویشن آتی ہے تو اس وقت اگر ڈیویلپمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈیویلپمنٹ کے حساب سے بہیٹ آن فیزیٹ ایکسٹینشن کی تمام پریسنٹس کے اندر ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے لیکن سلو چل رہی ہے اس کو میں اگر ایسے کہوں کہ چھے مہینے سال کے اندر کوئی پزیشن کا کوئی چانس ہے تو میرے خیال میں تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے پچھلے دنوں مارکیٹ کے اندر ایک یہ خبر بھی چلی تھی کہ پریسنٹس سکس کے اندر آنے والے دنوں میں شاید پزیشن بہیٹ آنانس کرنے جا رہا ہے تو میرے ذاتی رائے کے مطابق ابھی بالکل پزیشن آنانس نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تک تو بہیٹ نے ان کے ڈیویلپمنٹ چارجز ہی نہیں لیے جب ڈیویلپمنٹ چارجز لے گا اس کے بعد ہی پزیشن جا کر آنانس کرے گا تو یہ جو ایسے خبریں ہیں ان کے اوپر بالکل آپ کان مت دریں اپنی انویسٹمنٹ کو وہاں پر پار کریں جہاں پر آپ کا دل مطمن ہوتا ہے آنے والے دنوں میں آج کے جو نان ڈیویلپ پلوٹ ہیں آنے والے دنوں میں جب یہ ڈیویلپ ہو جائیں گے اور آج کے جو ڈیویلپ پلوٹ ہیں اور آج کے نان ڈیویلپ پلوٹ آنے والے دنوں میں دونوں برابر ہو جائیں گے اس لئے کوشش کریں ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کریں جہاں پر آنے والے دنوں میں زیادہ گروہ اکسپیکٹڈ ہے میری ذاتی رائے کے مطابق اس وقت جو سمی ڈیویلپ پلوٹ ہیں ان کے اندر زیادہ گروہ ہے یا جو نان ڈیویلپ پلوٹ ہیں ان کے اندر بھی زیادہ گروہ ہے تو اپنی انویسٹمنٹ کو سمجھداری کے ساتھ پار کریں کوشش کریں کہ اپنے لیے جو آپ ریلسٹیٹ ایڈوائزر انتخاب کرتے ہیں اچھ ایڈوائزر کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو تصویر کے دونوں روح دکھائیں یہ نہ ہو آپ ایسے ایڈوائزر کا انتخاب کریں کہ آپ کو تصویر کا صرف ایک ہی روح دکھائے اور دوسرا نہ دکھائے میں اپنی تمام ویڈیوز میں یہ چیز بارہاں کہتا ہوں کہ بہریہ ٹون فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر ابھی تک ڈیویلپمنٹ چارجز بہریہ نے لینے ہیں ابھی تک بہریہ نے فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر کسی بھی الاؤٹی سے ڈیویلپمنٹ چارجز چارج نہیں کیے ڈیویلپمنٹ چارجز لے گا اس کے بعد پزیشن یوٹیلٹی چارجز لے گا اس کے بعد جا کر ڈیویلپ پلوٹ آپ ٹرانسفر کروا سکیں گے اس وقت جو develop plot ہیں وہ بھی non develop category میں اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ابھی تک بحریہ نے ان کے development charges ہی نہیں رہی ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی question ہوتا ہے regarding بحریہ ٹاؤن راول پلڈی regarding ڈی اچے اسلامباد راول پلڈی آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے numbers پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ comment section کے through اپروچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی کیوری کو بروقت رسپونڈ کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ